بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو نعیم دعا کھرنا کا تیار کردہ جو ہے دماغ ڈسٹ الرجی کورس اس کے فیدے بتا رہے ہیں یہ بہت کامیاب تلین کیسے تک نسخہ ہے الحمدللہ اس نسخہ کے استعمال سے دماغ کا مسئلہ ہو ڈسٹ الرجی کا مسئلہ ہو کالی کھانسی ہو ریشہ آتی ہو بلگم آتی ہو یا سینے کی جکڑن ہو خواہ کیسے تک موسمی لرجی بن جاتی ہے گلے میں کھانسی شروع ہو جاتی ہے یا سانس کی دشواری بننے لگ جاتی ہے یا چھوٹے بچوں کا مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں نمونیا کا مسئلہ بن جاتا ہے بخواہ نہیں ٹوٹتا خانسی کی وجہ سے یا کیسے تک جو ریشہ وغیرہ بلگوں کی انفیکشن کی وجہ سے یا پھرپڑوں کی انفیکشن کی وجہ سے مسئلہ بن رہے ہیں الحمدللہ اس کیسے تک جو نسخہ کے استعمال سے جسارے مسئلے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ایک تو کچھ مریضوں کو کافی جو پرانے مسائل بھی ہوتے ہیں ابھی جو موسم چل رہا ہے جو ابھی نئی بہاری آ رہی ہیں یا نئی بہاری آ گئی ہیں ان کی وجہ سے مریض کافی پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے پریشان حال مریض یہ ہمارا کوئی سے ایک مرتبہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاکہ کم سے آپ کو شفاہ ملے گی ناظرین اس نسخہ کے استعمال سے کیسے تک پرانی خانسی یا نئی خانسی کالی خانسی ہو گئی یا ریشہ بن گئی ہے یا نمونیا کا مسئلہ بن گئی ہے ریشہ کھڑکتی رہتی ہے ڈسٹ الرجی ہے اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ یہ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے یہ نسخہ ان اجزاء پر شامل ہے ملٹھی دارچینی کلونجی سانف مغج جیفل یعنی اس کا مغج استعمال ہوتا ہے سونٹ کاکڑا سنگی کستشیری جلوتری ثابت حلدی رال سفید ریوند خطائی کشتہ گودنتی خود تیار کردہ ہے برگ مدار والا جن کے یہ آگ کے پتوں میں تیار کیے جاتا ہے کشتہ گودنتی کشتہ بارہ سنگا مگا لانگ لادین جو بندہ تھوڑا بہت حکمت کو سمرتا ہے اس کو اجزاء ہی بتائیں گے جو کہ واقعی فیدہ مند ہیں اس میں کوئی بھی نقصان والی چیز نہیں ہے جو مریض ہے کہتے ہیں کہ انہیں ڈسٹر لرجی ہے دموہ کا مسئلہ ہے خانسی آتی ہے ریشہ بلگم جان نہیں چھوڑتی موسمی لرجی شروع ہو جاتی ہے وہ ایک مرتبہ یہ نسخہ استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں یہ نسخہ مگوینے کے لئے اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں جب ویڈیو میں جو نمبر نظر آ رہے ہیں ان پر رابطہ کیجئے گا الحمدللہ کہ اچھے طریقے سے یہ تیار کردہ نسخہ ہم آپ کے دیئے گئے ڈسپر بجوا دیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ آپ کو فیدہ بھی دے گا اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے پھر ہربل نسخہ ہے جو مریض وقتی طور پر انگریزی عدویات استعمال کرتے ہیں ان کو فیدہ ہوتا ہے جیسے عدویات چھوڑتے ہیں پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے وہ مریض یہ نسخہ ایک مرتبہ لازمی استعمال کریں الحمدللہ اس نسخہ کی استعمال سے انشاءاللہ آپ کو مکمل شفاہ ملے گی اور مستقل طور پر ملے گی بغیر کسی نقصان کے شکریہ تو ناظرین دعا میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ حکیم شاہد قوال کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم